موڈی کی آشیر بات پر آر ایس ایس کے گھنڈے کابو سے باخر ایک اور یوریورسٹی میں گھنڈا گردی بھارتی دار الہکومت نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کے گھنڈوں نے حملہ کر کے متعدد طلبہ اور اسادزہ کو زخمی کر دیا ہے سخت کیر ہندو تنظیاتی تنظیم راشتیا سیوک سنگھ کی طلبہ تنظیم اکل بھارتی عبدیارتی پرشید نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ جونین کی قیادت اور دیگر طلبہ پر حملہ کر دیا ہے نکاب پوش حملہ آوروں میں خواتین بھی شامل تھیں جو ڈنڈوں سریوں اور پتھنوں سے لیس تھیں حملہ آور کیمپس کے اندر داخل ہوتے ہی طلبہ اور طالبات اسادزہ اور عملے پر ٹوٹ پڑے انہوں نے ڈنڈوں اور آئینی سریوں کا بے در ایک استعمال کیا اور طلبہ اور اسادزہ پر تشدد کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچائے یونیورسٹی انتظامی کے مطابق مسلح نکاب پوش یونیورسٹی کے آہتے اور خوستل میں دندناتے پھرتے رہے لیکن اس دوران پولیس نے آنکھیں بند کر لیں پولیس اہلکاروں نے نہ انہیں گرفتار کیا اور نہ نہتے طالب علموں پر حملہ کرنے سے روکا بلکہ زخمیوں کے بیانات کے برق واقعے کو دو طلبہ تنظیموں میں تصادم قرار دے دیا دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مشتعل حجوم باہر سے یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوا بلکہ دندہ بردار طلبہ اندر کیمپس میں ہی موجود تھے سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں متاثرہ طلبہ و طالبات نے بتایا کہ آر ایس ایس کی طلبہ تنظیم کے گنڈوں نے منظم منصوبہ بندی کے تحت نے حد تلبہ پر دھاوا بول دیا تھا نئی دہلی کے وزیرعالہ اروینڈ کیجری وال نے واقعے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی دہلی کے لیٹرینٹ گورننس سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی انکوائری کے لیے پولیس کو حکامات جاری کریں